صرف المحموز اما صرف محموز با صرف صحیف برابر باشد مگر درچند جا کے ذکر کردہ شاوت بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا مصنف رحمہ اللہ جو ہیں علامہ فقردین ذرادی انہوں نے تقسیم کی تھی اور بتلایا تھا کہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ چار قسم پر ہیں صحیح محموز معتل اور مزعب ان میں سے صحیح کے بارے میں آپ کو انہوں نے بتلایا کہ بھئی صحیح کے بارے میں مفصل بحث میرے رسالے میزان میں گزر چکی ہے اس لیے اسے میں نے ترک کر دیا وہ میں ذکر نہیں کروں گا جبکہ باقی کے بارے میں اب وہ ذکر کریں گے اور جو قوانین وغیرہ ان میں جاری ہوتے ہیں ان کو ذکر کریں گے آج وہ محموز کے بارے میں بتلائیں گے محموز میں جو قوانین جاری ہوتے ہیں محموز کے ابواب میں بھئی تو محموز کی صرف کہتے ہیں اما صرف محموز با صرف صحیح برابر باشد محموز کی جو صرف یعنی محموز کی گردان جو ہے وہ صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہوگی بھئی یعنی محموز کی گردان بھی کسی طرح ہے صحیح کی گردان کی طرح ہے چند ایک جگہ تھوڑا فرق آتا ہے کچھ قوانین لگتے ہیں تخفیف وغیرہ کے تو وہ اب ذکر کریں گے تو کہتے ہیں محموز کی گردان صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہے یعنی اسی کی طرح ہے مگر در چند جا مگر چند جگہ کے اندر کے وہاں فرق آتا ہے مگر در چند جا مگر چند جگہ پر کہ ذکر کرداش آباد کے جنہیں ذکر کیا جاتا ہے قانون بھئی اب یہ قوانین دیکھتے جائیں کچھ آپ نے پڑے ہوں گے کچھ نئی باتیں اس کے اندر آئیں گی اور ان کو خوب پختہ کرتے جائیں خوب پختہ قانون بھئی پہلا قانون محموز کا ہر حمزہ کے ساکن باشد ہر وہ حمزہ جو ساکن ہو وما قبل او مفتوح اور اس کا ما قبل کیا ہو مفتوح ہو روا بابا جائز ہے کہ او را با علق بدل کنن کہ اس کو علق سے بدل دیں چون یا امانو بھئی قانون بھئی آپ نے پڑا تھا بھئی کہ حمزہ ساکنہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے تو یہاں پر انہوں نے صرف حمزہ ساکنہ اور ما قبل اس کا کیا ہو مفتوح ہو یعنی ما قبل میں فتحہ ہو تو کہتے ہیں جائز ہے کہ اس کو کس سے بدل دیا جائے علیہ سے چون یا امانو تو یا امانو کو کیا پڑنا جائز ہے یا امانو یا امانو پڑنا بھی جائز ہے قانون بھئی دوسرا قانون ہر حمزہ کے ساکن باشد یا مفتوح ہر حمزہ کے جو ساکن ہو یا مفتوح یا وہ حمزہ کیا ہو مفتوح جی وما قبل او مضموم اور اس کا ما قبل مضموم ہو یا واؤ مدہ باشد یا اس سے ما قبل کیا ہو واؤ مدہ ہو بھئی خروف مدہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ خروف علت جب ہیں ان میں علف تو ہوتا ہی ساکن ہے واؤ اور یا بھی جب ساکن ہوں اور ان کی ما قبل حرکت ان کے موافق ہو تو یہ خروف مدہ کہلاتے ہیں علف سے پہلے تو ہوتا ہی ہمیشہ فتحہ ہے تو علف تو ہمیشہ مدہ ہوگا اور واؤ ساکن سے ما قبل اگر زمہ ہو تو یہ واؤ کیا کہلاتا ہے واؤ مدہ اور اسی طرح اگر یا ساکن سے ما قبل کسرا ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے یا مدہ کہلاتی ہے اور میں نے بتلایا تھا ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ مد کا معنی ہے کھینچنا لمبا کرنا تو ان کی وجہ سے بھی ما قبل کی وہ جو حرکت ہے اس کو کھینچ کر لمبا کر دیا جاتا ہے اس لئے یہ کیا کہلاتے ہیں حروف مدہ کہلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہر حمزہ جو کہ ساکن ہو یا مفصو ہو دو صورتیں کٹھی ذکر کر رہے ہیں حمزہ ساکن ہو تو بھی اسی طرح ہوگا یا دوسری صورت کیا ہے حمزہ مفصو ہو وما قبل او مضموم اور اس کا ما قبل کیا ہو مضموم ہو حمزہ ساکن کا ما قبل مضموم ہو یا حمزہ مفصوح کا ما قبل مضموم ہو یا واؤ مدہ باشد یا ان سے ما قبل کیا ہو واؤ مدہ ہو ملانا یعنی واؤ ساکن جس کا ما قبل کیا ہو مضموم ہو روا بابت جائز ہے کہ او را باباو بدل کنن کہ اس حمزہ کو کس سے بدل دیا جائے واؤ سے بدل دیا جائے بھئی واؤ سے تو انہوں نے دو تین سوانین کو ملا کر ایک ہی قانون ذکر بنا دیا اس کو بھئی مختصر لفظوں کے ساتھ چون یو امینو یو امینو دیکھو واؤ حمزہ کیا ہے حمزہ ساکن ہے اور ما قبل کیا ہے زمہ ہے مضموم ہے ما قبل بھئی تو اس کو کس سے بدلنا جائے واؤ سے تو کیا پڑھیں گے اس کو یو امینو یو امینو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یو امینو پڑھنا بھی جائز ہے اور مقرووتن مقرووتن یہ اصل میں تھا مقرووتن قرآہ سے ہے نا مقرووتن تو دیکھئے حمزہ پر کیا حرکت ہے مقرووتن فتحہ ہے اور حمزہ مختصر سے ما قبل کیا ہے واؤ مدہ ہے کیا ہے واؤ مدہ ہے مقرووتن تو اس حمزہ کو بھی واؤ سے بدلنا جائز ہے تو لہٰذا اس حمزہ کو واؤ سے بدلا تو دو واؤ آئے دو حرف ایک جنس کے آئے تو دونوں کا اپس میں کیا کر دیا ادغام کر دیا کیا بن گیا مقرووتن بھئی تو مقرووتن پڑھنا بھی جائز اور مقرووتن پڑھنا بھی جائز ویو آخزو یو آخزو حمزہ پر کونسی حرکت ہے فتحہ ہے اور ماں قبل میں کیا ہے زمہ ہے تو لہذا اس صورت میں اس کو کسے بدلنا جائز واؤ سے بدلنا جائز ہے بھئی تو کیسے پڑھیں گے یو آخزو کیسے پڑھ سکتے ہیں یو آخزو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یو آخزو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جوازی قانون ہے وجوبی نہیں ہے تو یہاں پر چار صورتیں بن گئیں کتنی صورتیں حمزہ ساکن ہو اور ماں قبل زمہ ہو ایک صورت حمزہ ساکن ہو اور ماں قبل کیا ہو واؤ مدہ ہو کیا ہو واؤ مدہ ہو تیسی کیا صورت ہے حمزہ مفتو ہو اور ماں قبل ماں قبل مضموم ہو اور چوتی صورت حمزہ مفتو ہو اور ماں قبل واؤ مدہ ہو حمزہ کو ساکن دو صورتوں میں حمزہ ساکن ہے دو صورتوں میں حمزہ مفتو ہے اور ماں قبل دونوں کے اندر چاہے حمزہ ساکن ہو چاہے حمزہ مفتو ہو ماں قبل کیا ہوگا یا مضموم ہوگا یا اسے ماقبل کیا ہوگا مدہ ہوگا تو چار صورتیں بن گئے قانون اسے اوم تیسرا قانون بھئی ہر حمزہ کے ساکن باشت ہر حمزہ جو ساکن ہو یا مفتو یا کیا ہو مفتو وماقبل اوم مقصور اور اس کا ماقبل مقصور ہو یا یائ مدہ زائدہ یا کیا ہو یا مدہ زائدہ ہو یائ مدہ ہو اور زائدہ ہو یعنی گروف اصلیہ میں سے نہ ہو تو اس سے قبل یائ مدہ زائدہ ہو روا بوا جائز ہے کہ او را بیا بدل کنن کہ اس حمزہ کو کس سے بدل دیا جائے یا سے یہ بالکل پہلے قانون ہی کی طرح ہے اسی اسے ماقبل ولے قانون کی طرح ہے لیکن وہاں تھا ماقبل مضموم ہوگا یا ماقبل کیا ہوگا واؤ مدہ اور اب کیا ہے ماقبل مقصور ہوگا یا یائ مدہ زائدہ باقی حمزہ کی وہی دو حالتیں ہیں حمزہ یا ساکن ہوگا یا مقصور چون می منون می اصل میں کیا تھا می منون بھئی می منون بھئی اس میں عالی کا سیغہ ہے تو حمزہ ساکن ماقبل مقصور اس کو کس سے بدلنا جائے یاد تو می منون پڑھنا بھی جائے می سارون یہ بھی اس میں عالی کا سیغہ ہے اصل میں تھا می سارون بھئی اثرہ یاتیروں کے معنی قید کرنا بھئی می سارون بھئی تو می سارون کو کیا پڑھنا جائے می سارون پڑھنا جائے خطیعتن یہ دراصل کیا تھا خطیعتن خطیعتن بھئی تو پھر دیکھو حمزہ مفتوحایا اور ماقبل میں کیا ہے یائ مدہ زائدہ ہے تو اس حمزہ مفتوحا کو کس سے بدلنا جائے یا سے اس کو یا سے بدلا اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو خطیعتن ہوا تو خطیعتن پڑھنا بھی جائز اور خطیعتن پڑھنا بھی جائز کیونکہ جوازی قوانین ہیں بھئی قانون چہاروں بھئی چوتھا قانون ہر حمزہ کے ساکن باشت ہر وہ حمزہ کے ساکن ہو وما قبل او حمزہ دیگر متحرک باشت اور اس سے ما قبل دوسرا حمزہ متحرک ہو یعنی دو حمزہ اکٹھے آئے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے اور پہلا حمزہ متحرک ہے تو کہتے ہیں حمزہ ساکن را واجب اقت کے بدل کنن بحرف علت حمزہ ساکن کے لئے واجب ہے کہ بدلا جائے اس کو اس حرف علت کے ساتھ کہ موافق حرکت ما قبل اس جو ما قبل آپ کی کتابوں میں کیا ہے ہاں کہ موافق حرکت حمزہ ما قبل اس کہ اس کو ما قبل کے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے جیسے بھئی تو یہ وجوبی قانون آیا دو حمزہ اکٹھے ہوئے اور ثانی ساکن ہے تو ثانی حمزہ کو اول حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب آمانہ آمانہ اصل میں کیا تھا آمانہ اول حمزہ مفتوخ ثانی حمزہ ساکن تو اس کو علت سے بدلنا واجب تو آمانہ ہوا واجب ہے یہاں آمانہ پڑھنا جائز نہیں او جیرا اصل میں کیا تھا او جیرا تو اس کو حمزہ ساکن کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی وہ سے بدل دیا کیا ہوا او جیرا تو یہاں او جیرا پڑھنا ہی واجب ہے او جیرا پڑھنا جائز نہیں ای سیر اسی آسارہ یا سیر اسے عمر ہے اصل میں کیا تھا ای سیر بھئی پھر اس حمزہ ساکن کو کیسے بدل دیا گیا ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی یا سے تو ای سیر ہوا اور ای سیر ہی پڑھنا واجب ہے ای سیر پڑھنا جائز نہیں جی قانون پنجم پانچوہ قانون ہر حمزہ کے متحرک باشد ہر وہ حمزہ کے متحرک ہو وما قبل او حرف صحیح ساکن اور ما قبل اس کے کیا ہو حرف صحیح ساکن ہو حرف صحیح ساکن ہو بھئی یعنی حرف علت نہیں ہے بھئی حمزہ نہیں ہے کیا بات ہوئی حمزہ کیا ہو متحرک اور ما قبل میں حرف صحیح کیا ہو ساکن ہو روا بوت جائز ہے کہ حرکت حمزہ نقل کردہ کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے بھی ما قبل دہند کس کو دے دیں ما قبل کو دے دیں وحمزہ را حضف کنند اور حمزہ کو کیا کر دیں حضف کر دیں چون یس آلو دراصل یہ کیا تھا یس آلو حمزہ متحرک آیا اور ما قبل میں سین حرف صحیح جو ہے وہ ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو نقل کر کے حمزہ کو حضف کرنا جائز تو یس آلو پڑنا بھی جائز اور یس آلو پڑنا بھی جائز ہے وَقَدَفْلَحَا قَدَفْلَحَا اصل میں تھا قَدْ اَفْلَحَا حمزہ متحرک ما قبل میں دال کیا تھا ساکن تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے دال کو دے دیا جائے اور علیہ حمزہ کو حضف کر دیا جائے اور کیسے پڑا جائے قَدَفْلَحَا یہ جائز ہے تو قَدْ اَفْلَحَا پڑنا بھی جائز اور قَدَفْلَحَا پڑنا بھی جائز جی تو یہ جوازی قانون ہے مالا نا وَلُّزُومِ اِعْلَال دَرْبَابِ يَرَاشْحَادَتْ اور اس اعلال کا لازم ہونا اعلال کس کو کہتے تھے حرف علیت میں جو بھی تبدیلی کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے اعلال کہلاتی ہے جی تو وہ کہتے ہیں لُّزُومِ اِعْلَال اس اعلال کا لازم ہونا کس کے اندر جی اچھا یہاں تو تخفیخ ہے مالا نا حمزہ میں تبدیلی کی ہے نا ہاں تو بہرحال اعلال عام استعمال بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار یہاں پر عام استعمال ہے بھئی یعنی جو تبدیلی کی ہے ہم نے تو کہتے ہیں اس اعلال کا لازم ہونا دربابِ یارا یارا کے باب میں شاز ہے یہ شاز ہے کیا ہے شاز کہتے ہیں جو قانون کے خلاف ہوئے شاز کسے کہتے ہیں قانون یاد رکھئے رؤیت کا باب جو ہے رآ یارا رآ یارا یہاں ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے تھا رآ یارا کیا ہونا چاہیے تھا رآ ہے نا تو شروع میں علامتِ مزارے آگئی کیا بن جائے گا یارا لیکن یہاں واجب ہے کہ حمزہ کو حضف کیا جائے کیسے پڑھیں گے حمزہ متحرک ہے ماہ قبل میں رآ ساکن ہے یارا حمزہ کی حرکت ماہ قبل کو دیں گے اور حمزہ کو کیا کر دیں گے حضف کر دیں گے کیا ہوا یارا اسی طرح یورا مجھول ہے بھئی اس کے اندر بھی یاد رکھیں اس باب کے اندر یہ قانون وجوبی ہے بابِ رویت کے اندر یہ قانون کیا ہے بھئی یہ تو جوازی قانون تھا حمزہ متحرک ہو ماہ قبل حرف صحیح ساکن ہو تو جائز ہے کہ اس حمزہ کی حرکت مقل کر کے ماہ قبل کو دے دیں اور حمزہ کو کیا کر دیں حضف کی جوازی قانون تھا لیکن بابِ رویت کے اندر یہ قانون کیا ہے وجوبی ہے وجوبی ہے اور بتلایا ہے یہ شاد ہے مالانا شاد کا کیا مانا جو قانون کے خلاف ہو قانون کے خلاف یہ مانا نہیں غلط ہے مطلب ہم نے جو اس قانون بنایا اس قانون میں یہ نہیں آرہا بھئی اس قانون میں یہ اس قانون کے مطابق جوازن ہونا چاہئے تھا وجوبن نہیں ہونا چاہئے تھا اور ہر جگہ جوازن ہی ہے لیکن اس ایک بات کے اندر وجوبن ہے اور وجوبن کیسے کیسے پتا چلا وجوبن ہے وجوبن اس طرح ہے کہ ہم نے آج تک عربوں سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے یرعا پڑھاؤ یا لکھا ہو کسی شیر وغیرہ کے اندر کہ نہیں کسی طرح بھی معلوم ہو یہ وجوبی ہے کبھی ورنہ کوئی بات تو کرتے بات تو اس کو پڑھ لیتے کوئی بھی نہیں پڑھتا معلوم ہو یہ کیا ہے حضب کرنا واجب ہے جبکہ یہ سلو کے اندر ہم آروموں سے سنتے ہیں کوئی یہ سلو پڑھتا ہے کوئی یہ سلو پڑھتا ہے صورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ ایک شاد ہے یعنی قانون کے خلاف ہے البتہ حصہ عمال کے اعتبات سے ٹھیک ہے کیونکہ عربی زبان کی بات ہو رہی ہے اور عربی زبان میں ہم اسی طرح چل لیں گے جس طرح کہ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں تو عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ استعمال کے اعتبات سے درست ہے لیکن قانون کی گریفت میں نہیں آرہا قانون کے تحت نہیں آرہا بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو رعا یا رعا یا رعا کا مناہ ہے دیکھنا رعائی تو میں نے دیکھا رویت بھئی قانون ششم بھئی چھٹا قانون ہر جا کے دو حمزہ متحرک در یک کلیمہ بہم آین ہر جگہ کے دو حمزہ متحرک ایک کلیمے کے اندر بہم آین اکٹھے آج ہیں ہر وہ جگہ جہاں دو پہلے بات ہوئی تھی پہلا حمزہ ساکھین ہو پہلا متحرک ہو اور ثانی کیا ہو ساکھین وہاں وجوباً اس کو ہر پہلت سے بدلتے تھے ماں قبل کے حرکت کے موافق اب بات آرہی ہے دو حمزہ ہیں اور دونوں کیا ہیں متحرک ہیں بھئی متحرک تو کہتے ہیں ہر جگہ جہاں دو حمزہ متحرک ایک ہی کلیمے کے اندر آئے بھئی یہ بھی قید لگا دی دو کلموں میں نہ ہو الگ الگ ایک ہی کلیمے میں آ جائیں اگر یکِ عزیشہ مقصور باوت اگر ان میں سے ایک مقصور ہوا ایک پر کسرا ہوا چاہے پہلے پر ہو چاہے دوسرے پر ہو دو امرہ بیا بدل کنن تو دوسرے کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بدلتے ہیں قانون سمجھ میں آیا دو حمزہ متحرک ہیں ایک ہی کلمے میں آئے ہیں اکٹھے اور دونوں میں سے ایک کیا ہو مقصور ہو چاہے پہلا مقصور چاہے دوسرا تو دوسرے کو پھر یا سے بدلنا بدلیں گے دوسرے کو اور مقصور کو ایک ہونا چاہیے چون ایمتن ایمتن بھئی اصل میں کیا تھا ایمتن بھئی اور ایمتن اصل میں کیا تھا اعمیمتن کیا تھا اعمیمتن ارغفتن ایمام کی جمع ہے نا نمجھ میں ہے تو افعیلتن وزن پر ہے یہ مرانا تو اعمیمتن تھا پھر کیا کیا اعمیمتن میم کی حرکت ماہ قبل کو دے کر دو میم آئے دو حرف ایک جنس کی آئے اول کی حرکت ماہ قبل کو دے کر اس کو کیا کر دیا ثانی کے اندر ادغام کیا ہوا پہلے حمزہ ساکن تھا اب اس پر میم کا کسرہ ادھر نقل ہو گیا کیا ہوا اعمیمتن اب وہ قانون لگے گا دو حمزہ آئے پہلے پر فتحہ دوسرے پر کسرہ تو دونوں حمزہ متحرک ہیں اور دونوں میں سے ایک کیا ہے مقصور ہے تو دوسرے کو اب کس سے بدلیں گے یاد کیا پڑھیں گے ایماتن دوسرے کو یاد سے بدلیں گے چون ایماتن و جائن علا احد القولین اور اسی طرح جائن ہے دو قولوں میں سے ایک پر بھی دو قولوں میں سے ایک پر بھئی جائن بھئی بھئی جائن اس میں فاعل ہے جائجیو مجیئن فہوا جائن جائن اصل میں کیا تھا جائا جائا اصل میں کیا تھا جائیا کیا تھا حج وفہ ہے اور محمود اللام ہے بابا پڑھ چکے ہیں پھر بھئی اب فاعل وزن بناو اسی شعر لفظوں کی ترتیب کا خیال رکھو جیم یا حمزہ فاعل جائن کیا تھا جائن اور آپ نے پڑھا ہے کہ علی فیس میں فاعل کے بعد یائے آجائے تو اس کو کسے بدلتے ہیں حمزہ سے حمزہ سے بدلا تو کیا ہوا جائن اچھا پھر کیا کیا دو حمزے کٹھے آئے دونوں متحرک ہیں تو اور ایک ایک ان میں سے کیا ہے مقصور تو ثانی کو کس سے بدلیں گے یا سے کیا ہوا جائن پہلے تھا جائن اب کیا بن گیا جائن ہوا پھر بھئی کیا کیا یا پرزما سقیل تھا گرا دیا کیا ہوا جائن بھئی یا ساکن ہو گئی وہ تنوین والا نون تو ابھی بھی ہے تنوین کس چیز کا نام تھا نون ساکن کا نام ہے میں نے کہا زیدن یہ دیکھو ڈال کے ساتھ میں کیا پڑھ رہا ہوں نون پڑھ رہا ہوں تو یہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے دراصل زیدن تو کیا بن گیا اب جائن اب کیا آیا اجتماع ساکنین علا غیر حدی ہی آیا اول حد سے مدہ یا تھی اس کو گرا دیا کیا ہوا جائن کیا بن گیا تعلیم سمجھ میں آگئی ہے اچھی طرح یہ ایک قول ہے مالا دو قولوں میں سے کہتے ہیں دو قولوں میں سے جائن کے اندر بھی اسی طرح ہوا ہے جیسے ابھی میں نے تفصیل بیان کر دی اور یہ امام سیب ویخہ قول ہے ان کے نزدیک جائن اس طرح بنا ہے ان کے قول کے نزدیک جائن یہ ایک قول ہے دوسرا قول امام خلیل ابن احمد کا ہے مالا نا یہ بھی بڑے امام دنیا گزرے ہیں علوم عربیت کے بھئی وہ فرماتے ہیں ان کا اور قول ہے وہ فرماتے ہیں اصل میں کیا تھا جا یہ ان تھا جا یہ ان تھا پھر انہوں نے کہا قلب مکانی ہوا کیا ہوا قلب مکانی ہوا یعنی ان کے اندر ان کی جگہ جگہ بدل دی حمزہ کو یا کی جگہ لے گئے اور یا کو حمزہ کی جگہ اور یہ قلب کلام عرب میں ہوتا رہتا ہے بھئی ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ لے جاتے ہیں تو پہلے تھا جا یہ ان پھر کیا بن گیا جائن بن گیا پھر باقی اسی طرح ہوا جائن بن گیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا یہ جو دو حمزہ والا قانون ہم نے ذکر کیا کہ ثانی کو یا سے بدلیں گے یہ کس قول کے مطابق ہوا امام سیبوئے کے نسیب بھئی یہ معنی ہے وَجَائِنْ عَلَىٰ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اور جائنْ دو قولوں میں سے ایک پر بھئی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی دو میں سے کوئی ایک بھی مقصور نہ ہو دو مرابا وَبَدَلْكُنَن تو دوسرے کو کس سے بدلیں گے وَو سے بدلیں گے پہلے تھا اگر دونوں میں سے ایک مقصور ہو تو اس کو یا سے اگر دو حمزہ متحرک تو ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی مقصور نہیں تو دوسرے کو کس سے بدلیں گے وَو سے چون آوا دیمو اصل میں کیا تھا آ آ دیمو تھا دو حمزہ متحرک ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی مقصور نہیں ہے تو لہٰذا دوسرے کو کس سے بدلا اسی طرح اوائیدیم اسی کی تصغیر ہے اوائیدیم جمع ہے آدم کی اور اوائیدیم اسی کی تصغیر ہے اوائیدیم اصل میں کیا تھا اوائیدیم دو حمزہ ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی مقصور نہیں ہے لہذا دوسرے کو کس سے بدل دیا اوائیدیم ہوا مگر یہ کہ یہ اعلال جائز ہے فی نحو ایمت ایمہ کے اندر یہ اعلال جائز ہے وَلَّازِمُن فِي غَيْرِهِ اور اس کے علاوہ کے اندر لازم ہے ایمہ کے اندر ایمتن پڑھنا بھی جائز اور ایمتن پڑھنا بھی جائز یعنی اس میں یہ قانون جوازی اور باقی لفظوں کے اندر یہ قانون لازم ہے یعنی وجوبی ہے ان میں وجوباً یا سے بدلیں گے اور ایمہ کے اندر یا سے بدلنا جائز ہے وَأَمَّا اِعْلَالِ كُلْ وَخُزْ لُزُومًا اور باقی اعلال کُلْ اور خُزْ کا لُزُومًا لازم ہوتے ہوئے بے اعتبار لزوم کے لازم ہونے کے لحاظ سے وَإِعْلَالِ مُرْ اور مُرْ کا اعلال جوازاً جائز ہونے کے اعتبار سے شازت یہ کیا ہے؟ شاز بھئی آپ نے باپ پڑھا تھا اَمَرَ يَأْمُرُ امر کیا پڑھا تھا؟ مُر میں نے بتلایا تھا یہ خلاف القیاس ہے قیاس کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ اُمُر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ اُمُر ہونا چاہیے تو یہ مُر خلاف القیاس آیا معنی نا خلاف قانون آیا اور یہ جائز ہے یعنی صرف مُر کہنا باجب نہیں ہے بلکہ اُمُر بھی کہہ سکتے ہیں مُر کہنا بھی جائز اُمُر کہنا بھی جائز تو مُر کے اندر یہ اعلال جو ہے یہ جوازی ہے بھئی اور کُل اور خُز اَقَلَ يَأْقُلُ سے امر آتا ہے کُل اور اَقَلَ يَأْقُلُ سے امر آتا ہے خُز تو یہ بھی اسی طرح ہے یہ بھی خلاف قانون ہیں لیکن کُل اور خُز کے اندر یہ قانون وجوبی ہے یعنی کُل اور خُز ہی کہہ سکتے ہیں اُو کُل اُو خُز یہ کہنا جائز نہیں تو مُر کے اندر یہ کیا تھا؟ مُر میں اعلال جوازی تھا اور کُل اور خُز میں یہ اعلال کیا ہے؟ وجوبی ہے یعنی لازم ہے مولانا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَاَمَّا اَعْلَ لِكُل وَخُز لُزُوماً کُل اور خُز کا اعلال لزوم کے طریقے پر وَا اعلال مُر جوازاً اور مُر کا اعلال جواز کے طریقے پر شازت یہ کیا ہے؟ شاز ہے خلاف قانون ہے بھئی چلیئے بس مولانا حَدَهُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ حَقِيقَتِ الْقَلَامُ موسیقی